موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے آپ سب اوبی دیکھیں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے جی تو آج میں آپ لوگوں کو لے کے جانے لگی ہوں امامزادے کی زیارت کے لیے جن کا نام محمد حلال بن امام علی علیہ السلام ہے اور ان کی والدہ کا نام بی بی امامہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا خدیل اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا صفی اللہ السلام علیکم یا رحمت اللہ السلام علیکم یا خیرت اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نجیب اللہ السلام علیکہ یا خاسم النبی السلام علیکہ یا سید المرتبی السلام علیکہ یا قائم بالقص السلام علیکہ یا فاتح الخیر حضرت بی فاطم علی امام علی سے خود وسیعت کی تھی کہ وہ ان کی وفات کے بعد بی بی امامہ سے نکاح کریں حلال یعنی نایہ چاہت رمضان المبارک کی پہلی شب تھی اور امام علی مسجد میں مہوے عبادت تھے اور کمبر محمد حلال بن علی کی ولادت کی خبر لائے حضرت علی علیہ السلام نے بیٹی کو ہاتھوں میں پلند کر کے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند میری آگوش میں آگیا ہے اتہ ہے کہ بی بی فاطمہ کی شہادت کے تین سال بعد امام علی کو پہلی بار مسکراتے ہوئے پایا گیا محمد حلال کو روزے اول سے ہی حلال علی کے نام سے فکارا گیا یعنی علی کا چاند واقعہ کربلا کے بعد جب یزید نے خاندانہ رسالت کو قید کر لیا تو سن 61 حجری میں امام زادہ حلال اپنے بھائی آن کے ساتھ ایران تشریف نے آیا پھر ان کی آمد کی خبر پا کر کوراسان کے گورنر قیز بن مرح نے ان سے جنگ کرنے کے لئے کسیر تعداد میں ایک فوج بھیجی جنگ کے دوران جنابِ آن شہید ہو گئے یہاں تک کہ دشمن نے ان کے جسم کے دو تکڑے کر دیا پھر حلال بن علی زخمی حالت میں کم روانہ ہو گئے قیز کی فوج ہر پل ان کی تلاش میں تھی کم میں ایک مومنہ اور ان کی بیٹی نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی اور اگلے دن وہ کاشان پہنچے اور پھر یاکوب نامی محبِ علی نے ان کو اپنے گھر کے تیخانے میں پناہ دی امام زادہ حلال بن علی نے اپنی زندگی کی آخری لمحات میں ہی گزارے نکھے با نے یاکوب میں تین سار گزارنے کے بعد حلال بن علی نے ایک خواب دیکھا جس میں ان کے بھائی آن اور پنجتن پاک تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ حلال تم ہم سے جلد ہی ملاقات کرنے والے ہو حضرت حلال نے یاکوب سے فرمایا کہ وہ بس ایک ہی روز کے مہمان ہے اور وسیعت کی کہ انہیں اسی قید خانے میں دفن کیا جائے اگلی صبح سجدی کی حالت میں حضرت حلال بن علی کی روح پرواز کر گیا اور ان کی وسیعت کے مطابق ان کو اسی قید خانے میں دفن کیا گیا محلل حلالک محرم حرامک اشہد یا رسول اللہ مع كل شاہد حضرت حلال بن علی علی علیہ السلام کو کافی القاب حاصل تھے مخور علوم یعنی علم کا ذریعہ حلال منیر یعنی چمکتا ہوا چاند سید سعید یعنی خوشنمہ سرطان اور طاہر القریم یعنی پاکیزہ ورحم دل شخص اور طاہر القریم یعنی پاکیزہ ورحم دل شخص موسیقی 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 بأبی انت وامی ونفسی و اهلی ومالی وولدی انا اصلي عليک کما صلى الله علیه وصلى عليک ملائکته وانبیاؤه ورسله صلاة متتابعة وافرة متواصل لانقطاع لها ولا امد ولا اجاد فالله علیک وعلا اهل بیتک الطیبین الطاهرین كما انتم اهلو اهلو موسیقی 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 موسیقی